آج درس قرآن پاک کا آغاز سورة الوقرہ کی آیت نمبر 257 سے ہوگا اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اللہ مومنوں کا والی ہے دوست ہے وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَئَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اور کافروں کے دوست شیطان ہیں جو ان کافروں کو نور سے دور کرتے ہیں اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اس آیتِ قریمہ میں اللہ نے اپنے فضل کا ذکر کیا کہ مومنوں پر اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے کہ انہیں اندھیروں سے وہ نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر نور دینے والا تو اللہ ہے مگر ڈائریکٹ یہ نور اللہ سے کیسے حاصل کیا جائے تو خود قرآن نے اس کا جواب دیا سورِ ابراہیم آیت نمبر ایک علف لام غا کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِعِذْنِ غَبِّهِمْ إِلَى صِغَاطِ عَزِيزِ الحمید علف لام غا حروف مقتحات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں یعنی عزیز حمید رب کی راہ کی طرف لے جائیں تو حقیقی طور پر نور دینے والا اللہ ہے اور اس نور کو دینے کے واسطہ ہیں جس کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابا رکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر آپ کے وسیلے کے بغیر اللہ رب العالمین تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا سور جمعہ آیت نمبر دو اور تین میں اشاد ہے وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی رب ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور یہ رسول انہیں سُتھرہ اور پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اور یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ الْأَفِيضُ الْعَالِمْ مُبِينَ اور اس نبی کی آمد سے پہلے بے شک وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے یہ رسول يُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتے ہیں یعنی نور دیتے ہیں دینے والا نور حقیقی طور پر اللہ ہے اور آقید و جہان صل اللہ علیہ وسلم اس نور کے پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور قیامت تک آنے والوں کو رسول اللہ پاک اور سترہ فرماتے ہیں تو قیامت تک جسے نور ملا وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ملا یہ نور کے جو سلسلہ ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ ذریعے جو رب کا قرب مل رہا ہے یہ سلسلہ صحابہ اور اہلِ بیتِ اتحار میں منتقل ہوا پھر اولیاءِ کاملین اس سلسلے کو بڑھاتے رہے آگے پھیلاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی آمد ہوئے اور آپ قطبیتِ عظمہ کے مقام پر فائز ہوئے آپ غوثِ سخلین بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک جسے بھی فیض ملے گا فیض تو رسول اللہ کا ہے لیکن اسے یہ فیض حضور غوثِ عاظم کے دربار سے ملے گا جو ولی اب قیامت تک ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے دل میں حضور غوثِ عاظم کی محبت ہوگی حضور غوثِ عاظم کے در سے بلایت کا صدقہ نصیب ہوتا ہے اور یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا خود حضور غوثِ عاظم فرماتے ہیں الانسان لہم مشایخ والجن لہم مشایخ والملائکت لہم مشایخ انسان میں بھی پیر ہیں جنات میں بھی پیر ہیں فرشتوں میں بھی سردار ہیں وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ اور میں سب کا سردار ہوں مجدد علف ثانیم علی الرحمہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ولایت اور قرب کا خصوصی اور مرکزی مقام اہلِ بیعت کے آئمہ سے منتقل ہو کر جب شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے ہوا تو یہ مقام آب سے مختص ہو گیا اب اس راہِ قرب و ولایت میں اقطاب اور نجابہ اور تمام ولی تمام ولیوں کو آپ ہی سے فیض حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز آپ کے سوا کسی کو معیصر نہیں ہوا یعنی اب جب کسی کو فیض ملتا ہے تو وہ آپ ہی کی وساطت سے اور آپ ہی سے ہو کر اسے نصیب ہوتا ہے خود حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تحدیثِ نعمت کے طور پر اللہ کی اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا اَبَدًا عَلَى اُفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُو تمام اگلوں کے تمام پشلوں کے سورج غروب ہو گئے اور میرا سورج ہمیشہ روشن رہے گا وہ کبھی غروب نہیں ہوگا حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وعاث کی محفلیں آپ سجاتے اور جو کلمات آپ اپنی وعاث کی محفل میں اشارت فرماتے ہیں آج ہمارا موضوع وہ کلمات ہیں لیکن ابتدائی طور پر چند باتیں سماد فرمائیں کہ حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت صبحِ گیلان میں ہوئی یہ ایران میں ہے اور ایران کا جو کیپٹل ہے تہران تو یہ تہران سے تقریباً تین سو پچیس کلومیٹر دور ہے گیلان کا دارالحکومت رشت ہے اور رشت کے قریب بشتیر ایک آبادی ہے وہاں پر حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی گیلان کو عربی میں جیلان کہتے ہیں اسی اعتبار سے حضور غوثِ عاظم کو جیلانی کہتے ہیں آپ کا سنِ برادت ہے چار سو ستر ہجری اور اگر عیسمی سن کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہزار اٹھتر عیسمی آپ اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں یعنی آپ کے نانا حضرتِ عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ امامِ حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مزار گیلان کے صوبے کے دارالحکومت رشد کے ایک مضافاتی علاقے سو مہا سرہ میں ہے اور وہاں اس علاقے میں سیدہ نسا کے نام سے آپ کا مزار اقدست مشہور و معروف ہے آپ کے والد حضرتِ ابو صالح موسیٰ جن کا لقب جنگی دوست ہے آپ کے والد حسنی سید ہیں یعنی امامِ حسن کی اولاد سے ہیں تو حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں حضور غوثِ آزم کی پھوپی حضرتِ آئیشہ بنتِ سید عبداللہ بن یحییٰ رحمت اللہ کی طالع علیہ صاحبِ کرامات ولیہ گزری ہیں حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار نکاح فرمائے مگر یہ نکاح ایک ساتھ نہ تھے مختلف مواقع پر جو آپ نے پوری زندگی پوری حیاتِ طیبہ میں نکاح فرمائے ان کی تعداد چار ہے آپ کی اولاد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں ایک مشہور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیس بیٹے عطا فرمائے اور انیس بیٹیاں عطا فرمائیں لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار نکاح فرمائے بیس بیٹے انیس بیٹیاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری توجہ تو رب کی طرف ہے آج کسی کے ہاں چار یا پانچ بچے ہوں تو وہ بچوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا تو حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ نے اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذور رکھی وہ کیسے رکھی تو اس کے بارے میں خود حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکتہ اشارت فرمایا اور یہ نکتہ امام عبدالوہب شہرانی علی رحمہ نے اپنی کتاب طبقاتِ کبرا پہلے جل صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر اور علامہ علی قاری نے نسطر خاطر میں صفحہ نمبر پانچ پر لکھا اب فرماتے ہیں مَا بُلِدَ قَدْتُ مَوْلُودٌ اِلَّا وَأَخَلْتُهُ عَلَى يَدَيَّا میرے یہاں جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی اور مجھے وہ بچہ دیا جاتا تو میں اسے اپنے ہاتھ میں لیتا وَقُلْتُ حَاذَا مَيِّتُ اور میں کہتا ہے یہ مر چکا فَأُخْرِجُهُ مِن قَلْبِ اَوَّلَ مَا يُولَدُ تو بچے کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے میں نے اس کی محبت اپنے دل سے نکال دے آپ فرماتے ہیں میں نے محبت رب سے رکھی دنیا کی کسی چیز سے میں نے محبت نہ رکھی یعنی مطلب یہ کہ اگر اولاد سے محبت ہے تو وہ بھی رب کی خاطر یہ دنیا کی محبت یا وہ تعلق نہیں جو دنیا کا تعلق ہوتا ہے پھر آپ کا عالم کیا تھا شیخ عبدالحق محبت سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ لکھتے ہیں زبدتالعثار صفحہ نمبر سکسٹی فور پر اور علامہ علی قاری علی رحمہ نزہتالخاطر میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو ایسا دل سے نکال دیا کہ دنیا کو کوئی معاملہ آپ کو دین سے رکنے کا باعث نہیں بن سکتا تھا یہاں تک ایک دن آپ وعظ فرما رہے تھے اور لوگوں کو رشت و ہدایت کا درس دے رہے تھے کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تجہیز و تکفین کی لوگ تیاری کرتے رکھے یہاں تک کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو آپ کے بیٹے کا جنازہ آپ کی مجلس میں لائے گیا آپ کا وعظ جاری تھا جب جنازہ قریب آ گیا تو آپ نے وعظ کو موقوف کیا نیچے اتر کر نماز جنازہ ادا فرمائی آپ اس فلسفے پر بلکل کاربند تھے کہ جان مال اولاد کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بارگاہ علاجی میں ارس کرتے اے مالک میرا سب کچھ تجھ پر قربان ہے تیری بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں آپ کہتے اے مالک میں اپنے روح بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ پھر اس طرح عرض کرتے مالک میں کیا پیش کروں میرا کچھ بھی نہیں سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے اس فلسفے پر آپ کاربند تھے کہ میرا کچھ بھی نہیں سب اللہ ہی کا ہے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی آپ فرماتے لوگوں سے اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میرا جسم تمہارے ساتھ ہے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ کی قسم میں تم سے بھی گفتگو کرتا ہوں اس وقت بھی میری توجہ اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے آپ کا وصال پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہوا سن عیسویں کے اعتبار سے گیارہ سو سرسٹھ آپ کی عمر اکیانوے سال ہوئی جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اس کے مطالق بزرگوں نے لکھا استعصا عبدالوحابی والدہو الشیخہ ابا محمد عبدالقادر رضی اللہ عنہو فی مرد موتی فقال لہو جب آپ وصال فرما رہے تھے تو آپ کے بیٹے عبدالوحاب نے عرض کی ابا جان آپ ہمیں وسیعت فرمائیے نصیت فرمائیے فقال لہو تو دیکھیں ساری زندگی اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بھی ولایت عطا فرمائے اور وہ بھی قادری سلسلے کے چشم و چراغ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بھی علم اور معرفت عطا فرمائی اور یہ سب حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی نصر کرم ہے تو آپ ساری زندگی اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرتے رہے اور وقت وصال آپ کیا نصیت فرماتے ہیں علیکہ بتقو اللہ اے میری اولاد اے میرے گھر بالوں تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرتے رہو وطاعتہی اور اللہ کی فرما برداری کرو وَلَا تَخَفْ أَحَدًا اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو وَلَا تَرْجُهُ اللہ کے سوا کسی دنیا دار سے امید قائم نہ رکھو وَقِلِ الْحَوَائِجَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلَّهُ بادشاہوں کے دروں پر ٹھوکریں مت کھاؤ امیروں اور مالداروں کی چاپلوسی نہ کرو بلکہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو وَطْلُبْهَا مِنْهُ اسی سے طلب کرو وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف توجہ رکھو یہ دنیا دار یہ مالدار تمہارے کوئی کام نہیں آسکتے اللہ کے سوا ان لوگوں پر بھروسہ نہ رکھو وَقَالَ فِي مَرَدِ الْمَوْتِ آپ نے وسیعت کرتے ہوئے اشاعت فرمایا اِذَا سَحَ الْقَلْبُ مَعَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ جب دل اللہ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے اور دل میں رب کی محبت آ جاتی ہے تو پھر رب کی محبت دل سے نکلتی نہیں اور رب کے جو غیر ہیں جو رب کے دشمن ہیں ان کی محبت دل میں داخل ہو نہیں سکتی آپ کے آخری کلمات کیا تھے آپ نے اپنے تمام گھر والوں سے کہا کہ سب میرے دائیں بائیں سے ہٹ جاؤ میرے آگے سے ہٹ جاؤ اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اور آپ فرماتے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بڑی بڑی خستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں وَكَانَ يَقُولُوا اِسْتَعَنتُ بِلَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْحَيُّ الَّذِيِ لَا يَمُوتْ وَلَا يَقْشَ الْفَوْتَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقَدْرِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ آپ نے رب کی تاریخ اور سنا بیان کی اور پھر آخر یہ کلمات آپ کی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبدالوہاب علیہ الرحمہ جو آپ کے صاحب زادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد حضور غوث عظم یہ کہنے لگے اللہ 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 یہی ورد کرتے رہے اور آپ کی روح پر بحث کر گئی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھارہ سال کے عمر میں بغداد معلہ میں قدم رکھا اور تمام علوم نقلیہ اور اقلیہ سے آپ نے فراغت پائی قرآن و حدیث پر آپ نے اتنی مہارت پائی کہ آپ کے آساتیزہ نے جب آپ کو حدیث کی سنت دی تو کہا ہے عبدالقادر حدیث کی سنت تو ہم دے رہے ہیں لیکن حدیث کے معنی تم ہمیں سمجھاتے ہو یعنی حضور غوث عظم جب فارغ تحصیل ہوئے تو اس وقت روح زمین پر آپ کے جیسے کوئی عالم موجود نہیں تھا اب آپ نے جو علم سیکھا تھا اس علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ریاضتوں مجاہدات کے لیے آپ نے جنگل کا رخ کیا امام عبدالوہب شارانی میں حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو دیکھیں امام عبدالوہب شارانی تصوف کے امام ہیں وہ طبقات کبرہ میں پہلے جلد صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نے پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں مجاہدات کیے مگر آپ کی یہ مجاہدات بھی دین کو عام کرنے کا ذریعہ تھے آپ نے جنگل میں پچیس سال تک مجاہدات کیے کہ اس زمانے میں اسلامی سلطنتیں بڑی کمزور ہو چکی تھیں چاروں طرف ڈاکووں کا زور تھا چوروں لٹیروں کا زور تھا باغیوں کا زور تھا اسلامی گورنمنٹ بڑی پریشان تھے اور یہ جتنے باغی تھے چور تھے لٹیرے تھے یہ سب جنگلوں میں انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نے پچیس سال جب جنگلوں میں مجاہدات کیے تو سارے ڈاکو چور لٹیرے باغی آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے اور جو مسلمان تھے وہ تائب ہوئے اور اللہ نے حضور غوث عظم کے صدقے میں انہیں ولایت اتا فرمائے تو وہ اسلامی گورنمنٹ وہ حکومت کہ جو تلوار کے زور پر ان ڈاکووں چوروں لٹیروں اور باغیوں پر قابو نہ پاسکے حضور غوث عظم نے ایک اپنی نظر دال کر انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا پھر آپ ان جنگلوں میں ان چوروں لٹیروں کو جو کہ تائب ہو گئے انہیں آپ نے دین کا مبلغ بنایا دین سکھایا اور وہ آپ سے فیض پا کر وہی جو چور وہی لٹیرے وہی ڈاکو جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے وہ اسلام کی مجاہد بن گئے اور اب ان کا مشن اسلام کا دفعہ تھا آپ نے چالیس سال تک پوری رات آپ نے جاک کر گزاری ایک روایت میں یہ ہے امام عبدالوحب شارانی فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک حضور غوث عظم نے صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی ہمیشہ آپ باوضو رہتے وضو کے بعد دو رکعہ نفل آپ لازمن پڑتے عشاء کے بعد آپ اپنی خلوتگاہ میں آپ تشریف لے جاتے یہ آپ کا ساری زندگی معمول رہا اور عشاء سے لے کر فجر تک آپ عبادت میں وقت گزارتے اس دوران کسی سے ملاقات نہ فرماتے یہاں تک کہ ایک موقع پر وقت کا بادشاہ آپ سے ملاقات کے لئے آپ کے در پر آیا پوری رات ہی آپ کے در پر بیٹھا رہا لیکن آپ سے اسے ملاقات کا شرف نہ ملا فجر کی نماز کے لئے جب آپ باہر نکلے تو آپ نے اس سے ملاقات کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پندرہ سال ایسے گزارے کہ پوری رات میں ایک رکت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے ہیں بعض اوقات آپ فرماتے ہیں چالیس دن تک مجھے کچھ کھانے کو محسر نہ آتا گیارہ سال تک برج بغداد میں آپ نے عبادت کی وہ برج جو ہے آپ کی عبادت کی وجہ سے برج عجمی کے نام سے مشہور ہو گیا کہ حضور غوث عاظم عربی نہیں تھے عجمی تھے امام عبدالوہاب شارانی آپ توقعاتِ قبرہ میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے ریاضت میں جب آپ جنگل میں ریاضت مجاہدات کر رکھے تھے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ ننگے پاؤں سہرہ میں جنگل میں پھر رکھے تھے پاؤں میں کانٹے چپ گئے سورج کی گرمی اور موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کر عبادت میں مگن تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے معنی یہ ہے کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ دے رہے ہیں کہ انسان کی بات کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود باعمل ہوتا ہے تو آپ نے پہلے قرآن و حدیث کی باتوں کو خود اپنے اوپر ریاضت و مجاہدات کے ذریعے اپنے اوپر اپلائی کیا اور کئی سال اس طرح گزارے آپ تو مادل ذات ولی ہیں پیدا ہوتے ہی ولی ہیں ماں کے پیٹ سے ولی ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ درست دیا آج ہماری زبانوں میں جو اثر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم گناہگار سیاہ کار ہیں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث عاظم ہم کے صدقے میں ہمیں بعمل بنا دیں اور ہماری زبانوں میں بھی اثر اتا فرمائیں جب ریاضت و مجاہدات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے درس اور تدریس کا سلسل شروع کیا آپ کا انداز یہ تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور پورا دن درس و تدریس فرماتے صبح و فجر کی نماز کے بعد سے آپ تفسیر حدیث فقہ مذاہب اربع اصول اور عربی گرامر کے سبق جو ہے آپ لوگوں کو پڑھاتے یعنی آپ کو مدرسہ تھا درعلوم تھا جس میں آپ طلبہ کو یہ تعلیم دیتے زہر کے بعد آپ تجوید اور قرآن کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے اس کے علاوہ آپ جو فتوہ نویسی بھی فرماتے مغرب کے بعد آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور عشاء کے بعد پھر رات بھر عبادت کے لیے آپ اپنے حجر میں تشریف لے جاتے خود آپ فرماتے ہیں یعنی یہ آپ چوبیس گھنٹے عبادت اور علم کا جو مشغلہ ہے صبح سے لے کے رات تک جو پڑھنا پڑھانا جو سلسلہ تھا اسی کے متعلق حضور غوثی آزم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَ الْمَوَالِدِ فرماتے ہیں کہ میں علم کا درست دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیتِ عزمہ کے مقام پر فائز کر دیا اور میں نے اللہ کی تائید سے ہمیشہ کی سعادت کو پا لیا لیکن تین درست آپ کے وعظ کے ہوتے ہیں یعنی یہ صبح سے لے کر جو رات تک درست ہوتا یہ طلبہ کے لیے ہوتا جس میں کلاسے لگتے ہیں کسی کو آپ جو ہے تفسیر پڑھاتے کسی کو فقہ پڑھاتے کسی کو حدیث پڑھاتے اور آپ تمام علوم کے مدرست ہیں اس کے علاوہ آپ تین دن لوگوں کے لیے وعظ کی محفل سجاتے اور یہ تین دن میں سے ایک تو جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ وعظ فرماتے ہیں دوسرا وعظ ہوتا منگل کو شام کو منگل کی شام اور تیسرا وعظ آپ کا ہوتا اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ان وعظ کے لیے باہر تشریف لے جاتے یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے باقی پورا ہفتہ آپ اپنے مدرسے میں ہوتے وہیں جماعت کا احتمام ہوتا اور وہاں پر مسجد موجود تھی اب اسی مسجد میں پنج وقتہ نماز جو ہے با جماعت عدا فرماتے اور پورا دن اور رات آپ اپنے مدرسے میں گزارتے صرف جمعے کے دن اور وعظ کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے اتوار میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وعظ شروع کیا تو اتوار میں دو افراد ہوتے تھے یا تین افراد ہوتے تھے لیکن میں وعظ دیتا رہا دیتا رہا اور پھر اتنا بڑا اجتمع ہوا اتنا حجوم ہو گیا کہ جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ گئی پھر میں نے عیدگاہ میں خطاب کرنا شروع کیا پھر لوگ اور زیادہ ہوئے تو عیدگاہ بھی ناکافی ہو گئی تو پھر شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتمع ہوا اور ایک ایک مجلس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ستر ہزار افراد میرے درس میں شریک ہونے لگے ستر ہزار افراد اور اس میں سے چار سو بڑے بڑے ایسے علماء ہوتے کہ جو ہاتھ میں کوپی اور کلم رکھتے حضور غوث آزم کی ہر بات کو وہ لکھ لیا کرتے اور آپ کے ملفوظات کو جمع کرتے آپ کو اللہ تعالی نے وہ شان و شوقت جہو جلال اور آپ کو ایسی حیبت عطا فرمائی کہ جب آواز فرماتے تو سنتا بلکل چھا جاتا کوئی ہلے کی جرت نہ کرتا ہزاروں کافر یہودی عیسائی مسلمان ہوئے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ سے اوپر چور و ڈاکو لٹیرے فازر و فاسق گناہگار لوگ میرے ہاتھ پر تائب ہوئے اور مجھ سے بیعت ہوئے ہر مجلس میں کئی گناہگار توبہ کر لیتے اور کئی کافر مسلمان ہو جاتے اور بساوقات کئی لوگوں کی روح نکل جاتی آپ کی ہر مجلس میں کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا خوف خدا سے اس کی جان نکل جاتے عموماً آپ عربی میں وعث فرماتے اور کبھی کبھی فارسی میں بھی فرماتے اسی لئے آپ کو ذل بیانین کہتے ہیں ذل بیانین واللسانین یعنی دو زبانوں میں بیان کرنے والا اسی لئے آپ کو امام الفریقین کہتے ہیں یعنی عربوں کا بھی امام اور فارسی زبان جاننے والوں کا بیمہ سوال یہ ہے کہ جب ستر ہزار کا مجموعہ ہوتا یا اس سے زائد مجموعہ ہوتا تو آواز پہنچانے کا انتظام کیا ہوتا اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس طرح مکبرین جب لاؤڈش پی کرنا ہو تو نماز میں مکبرین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ امام کی تکبیرات آگے پہنچاتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تو مکبرین درمیان میں کھڑے ہو جاتے اب شیخ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر رک جاتے اب جو بیچ میں علماء کھڑے ہوتے وہ اس جملے کو زور سے کہتے تاکہ دور والے سن لیں اس طرح آخر تکہ یہ جملہ پہنچایا جاتا پھر دوسرا جملہ کہا جاتا اس طرح بڑی مشکل سے یہ درس ہوتا لیکن حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت تھی کہ آپ ستر ہزار سے زائد کے مجمع میں اس طرح خطاب کرتے کہ جیسا پہلا شخص آپ کے خطاب کو سنتا ویسا ہی آخری شخص آپ کے خطاب کو سنتا کسی سپیکر کی یا کسی شخص کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہ تھی اور پھر صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کی مجمع میں جو ہوتے وہ سنتے بلکہ پوری دنیا میں جو اولیاء موجود ہوتے وہ اپنے مریدین کو اپنی خانکہ میں اپنے مدرسے میں جمع کر لیتے اپنی مسجدوں میں جمع کر لیتے اور وہاں پر ڈائریک حضور غوث آزم کا بیان ریلے کیا جاتا اور سب وہاں پر وہ سن لیتے یعنی حضور غوث آزم کی آواز وہاں تک بھی پہنچ جاتی یہ کرامت ہے اور حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کے غاز میں یہ تاثیر کیسے آئی یوں تو آپ ولیوں کے سردار ہیں یوں تو آپ غوث سقلین ہیں حسنی حسینی سید ہیں لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جس کو فیض ملا رسول اللہ کے در سے ملا تو حضور غوث آزم کو یہ فیض آپ کی زبان کی خود فرماتے ایک دن دوران وعظ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور غوث آزم بیان اور وعظ نہیں فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرما بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے ربان کیسے کھولوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے فرمایا قریب آؤ میں پیارے آقا کے بالکل قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اپنا مو کھول دو میں نے اپنا مو کھول دیا تو حضور غوث آزم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنا لعب دہن مبارک میرے مو میں ڈال دیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سات مرتبہ سیون ٹائمز سات مرتبہ رسول اللہ نے حضور غوث آزم کے مو میں اپنا لعب دہن مبارک ڈال آپ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے اپنے رب کی طرف بلاؤ اتنے میں نماز زہر کا وقت ہو گیا میری آنکھ کھل گئی نماز زہر ادا کی نماز زہر کے بعد بیٹھا لوگ میرے پاس جمع ہو گئے میں نے ارادہ کیا کہ میں واز شروع کروں اچانک سے مجھ پر کب کب تاریح ہو گئی کیا دیکھتا ہوں کہ بیداری میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت علی جلوہ فروز ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں بیٹا واز کیوں نہیں کرتے تو میں نے ارز کی مجھ پر کب کب تاریح ہو رہی ہے فرماتے اپنا مو کھولو حضور غوث آزم کہتے ہیں کہ میں نے مو کھولا حضرت علی نے اپنا لعب دہان مبارک میرے مو میں ڈالا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چھے مرتبہ اپنا لعب دہان مبارک میرے مو میں ڈالا تو میں نے ارز کی کہ ساتھ اس کے بعد میں نے وعظ شروع کیا میری وعظ میں وہ تاثیر تھے کہ جو ایک دفعہ میرے کلمات کو سن لیتا وہ توبہ کر لیتا اگر کافر سنتا تو مسلمان ہو جاتا اور وہ بغداد معللہ جس میں لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ لوگ اس وقت شراب اور ناچ گانے میں لگ چکے تھے اس وقت عالم یہ تھا کہ علماء کی مجالس ویران ہو گئی تھی حضور غوث آزم کے وعظ کی برکت سے پھر لوگوں کا رجحان تقوی کی طرف ہوا اور پھر وہ علمی رجحان بڑھتا گیا اور پھر الحمد اللہ وہ اسلام کا وہ دور پھر دوبارہ شروع ہوا کہ جب لوگ اللہ کے خوف سے کانپا کرتے اور چوریاں ڈکیتیاں بند ہو گئیں اور ایک الحمدللہ ایک اسلامی ماحول پیدا ہو گیا حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی کہ اللہ نے جو نظر عطا فرمائی سبحان اللہ آپ ایک دن وعظ فرما رکھے تھے دوران وعظ آپ کے ایک مرید شیخ علی بن ہیتی دوران وعظ اونے لگے اور انہیں اونگ آگئی حضور غوث عظم نے اپنا وعظ روک دیا نیچے اترے اور اپنے مرید حضرت شیخ علی بن ہیتی کے سامنے ہاتھ بانکر بعد کھڑے ہو گئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مرید ایک تو وعظ کے دوران سو رہا ہے اور وعظ کے دوران سو نہ تو بید بی ہے یہ تو اونگ میں ہے سو رہا ہے پھر حضور غوث عظم مرید کا اتنا عدب کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور اپنا وعظ آپ نے جاری کیا وعظ کہ تم خواب میں زیارت کر رہے تھے اور ہم بیداری میں زیارت کر رہے تھے حضور کے عدب کی وجہ سے ہی میں نیچے اترا اور ہاتھ بانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدیدار کر رہا تھا آپ نے بغداد معلہ میں سن 488 حجری 488 حجری سے لے کر 561 حجری تک آپ نے وقت گزارا یعنی تہتر سال اپنی زندگی کے تہتر سال 73 ائرز آپ نے بغداد معلہ میں گزارے جو دور بغداد معلہ میں آپ کا گزرا اس وقت بغداد معلہ پوری اسلامی سلطنت جو اس وقت لکھو مربع میل کی سلطنت تھی اس کا دار الحکومت تھا پانچ بادشاہ آپ کے دور میں گزرے مستظہر باللہ مسترشد باللہ راشد باللہ مقتدی لیمر اللہ مستنجد باللہ یہ پانچ حکمران آپ کے دور میں گزرے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی حکمران کو بھی نصیت فرماتے اور انہیں خط لکھ کر بھی نصیت فرماتے اور عام اپنے جلسوں اپنے واز کی محفلوں میں بھی آپ ان حکمران کو ٹوکتے اور انہیں نصیت فرماتے اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مقتدی لیمر اللہ یہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک شخص کو قاضی مقرر کیا یہ بڑا ظالم شخص تھا تو جب اس نے ظالم کو قاضی مقرر کیا تو دوران واز آپ نے بادشاہ وقت کو خطاب کیا اور کہا اے بادشاہ تو نے مسلمانوں پر اتنے بڑے ظالم کو قاضی بنا کر مسلط کیا ما جواب کا غدن عند رب العالمين رحم الرحم تُو کل بروز قیامت رب العالمين کی بارگا میں کیا جواب دے گا جب آپ نے اس طرح جنجوڑا اور یہ اطلاع بادشاہ وقت کو ملی تو وہ کام اٹھا اور فوراً اس نے ظالم کو قاضی کی عہدے سے فارغ کر دیا اب جب حاکم کو خط لکھتے تو بڑا صفت لے جا ہوتا اب اس طرح لکھتے عبدالقادر تمہیں فلا کام کا حکم دیتا ہے تم اس کا حکم مانو اس طرح آپ کا جو خط ہوتا اس میں آرڈر ہوتا اگر کبھی بادشاہ آپ کی مجلس میں آ جاتا تو بڑے سخت لہجے میں آپ گفتگو کرتے اور بڑا ہی سخت آپ اسے واضح و نصیت فرماتے لیکن بادشاہ آپ کی بڑی تعظیم کرتے آپ کے ایسے مستنجد بلہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے نصیت کیجئے تو آپ نے اسے نصیت فرمائی پھر اس نے دس سونے کی اشرفیوں سے بھریوی تھیلیاں آپ کو دی تو آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں بہت زیادہ اسرار کیا تو آپ نے جو سونے کی اشرفیوں سے بھریوی جو دو تھیلیاں تھی ان کو آپ نے ہاتھوں میں لیا اور اس سے نچوڑا جب اسے نچوڑا تو اسے خون بہنے لگا آپ نے فرما اے بادشاہ تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی لوگوں کا خون جمع کر کے میرے پاس لے آئے ہو یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا اسی طرح ایک موقع پر یہی بادشاہ حضور غوث عظم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی کرامت دکھائیے آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو تو کہنے لگا کہ اس وقت سیب کا موسم نہیں میں سیب کھانا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا دو سیب آپ کے ہاتھ میں آگئے آپ نے ایک سیب اس بادشاہ کو دیا اور ایک آپ نے خود تناول فرمایا جب آپ نے خود تناول فرمایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی کہ پوری جگہ جو ہے اس سیب کی خوشبو سے مہکنے لگی بڑا خوشبودار ذائق دار سیب تھا اور بادشاہ نے جب سیب کھانے کی کوشش کی تو اس میں کی ڑے تھے تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیا آپ کے ہاتھ میں دو سیب آئے ایک سیب جو ہے اس میں کی ڑے اور ایک اتنا خوشبودار تو آپ نے فرما دونوں سیب خوشبودار تھے لیکن اے بادشاہ اس سیب چلی جاتی ہے حضر غص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وعظ ہیں ان میں سے ایک وعظ ہم سماعت کرتے ہیں اور دیکھیں کس قدر اس میں روحانیت ہے اور کیسا آپ لوگوں کو جنہ اڑتے ہیں یہ وعظ الفتح ربانی میں ہے فتح ربانی ایک کتاب ہے جس میں آپ کے وعظ حضور غص عظم نے اپنے وسال سے تقریباً سولہ سال پہلے فرمایا پانچ سو پینتالیس ہجری اتوار کی صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وعظ ہوا اور اس وقت تین شوال المکرم تھے یہ وعظ سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصبر کیجئے کہ خانقہ شریف میں حضور غص عظم وعظ فرما رہے ہوں گے اتوار کی فجر کی نماز کے بعد تین شوال المکرم کیا سوہانا وقت ہوگا ہزاروں لوگ جمع ہو کر آپ کا وعظ سن رہے ہوں گے کیا وہ لمحات ہوں گے کیا وہ کیفیات ہوں گے کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے یہ وہ ہوتاروں سے استعانت طلب کریں یعنی مدد طلب کریں استعانت لیں اور عرض کریں کہ یا غوث عظم آپ نے اپنے وعظ کے ذریعے چوروں کو قطب بنا دیا ڈاکووں کو ولی بنا دیا ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور آپ کا وعظ سن رہے ہیں آپ ہم سب پر ایسا قرب نصیب ہو جائے آپ نے اشارت فرمائے وَانْتَبِعُوا لَهُ اے لوگوں جاگ جاؤ وَلَا تَفْعَلُوا عَنْهُ اَرَ اللَّهُ کے معاملات میں غفلت نہ کرو لَهْ يَكُونُ اِنْتِبَاهُكُمْ بَعْدَ الْمَوت جلدی جاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد تم جاغو فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ الْإِنْتِبَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْ موت کے بعد جاغوگے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا انتبیہو لَهُ قَبْلَ لِقَائِ اللَّهُ سے ملاقات کرنے سے پہلے جاگ جاؤ انتبیہو قَبْلَ انتُن تَبَهُ بِلَا امرِكُمْ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی جگہ دیا جائے گا فَتَنْدِمُ وَقْتًا لَا يَنْفَعُكُمْ النَّدَمُ اس وقت تم شرمندہ ہوگے فی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وَأَسْلِحُ قُلُوبَكُمْ تم اپنے دلوں کو صحیح کر لو فَإِنَّهَا اِذَا صَلُحَت صَلُحَ لَكُمْ سَائِرُ وَأَحْوَالِكُمْ جب تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تو تمہارے ساوے احوال صحیح ہو جائیں گے وَلِحَادَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اسی لئے رسول اللہ نے اشارت فرمایا فِي بِنِ آدَم مُدْغَتًا اِذَا صَلُحَت صَلُحَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ آدمی کے جسم میں ایک گوش کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَت اور اگر وہی گوش کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اَلَا وَحِيَ الْقَلْو سُن لُو وہ دل ہے پھر حضور غصی آزم نے فرمایا صَلَحُ الْقَلْبِ بِالتَّقْوَى دل کیسے صحیح ہوگا دل اللہ سے درنے کے ذریعے صحیح ہوگا اللہ کا خوف پیدا کرو وَالتَّبَقُّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر بھروسہ رکھو وَالتَّوحِيدِ لَهُ اسی کے لیے توحید رکھو وَالِإِخْلَاسِ فِي الْأَعْمَالِ اور عمل میں اخلاص رکھو وَفَسَادُهُ بِعَدْمِ ذَالِقْ جب تقویٰ نہیں ہوگا جب اللہ پر بھروسہ نگی ہوگا جب اخلاص نہیں ہوگا جب اخلاص سے دل خالی ہوگا جب توحید سے دل خالی ہوگا تو پھر دل خراب ہو جائے گا الْقَلْبُ طَعِرٌ فِي قَفَسِ الْبِنِيَا دل پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں بدن پنجرہ ہے دل پرندہ ہے قَدُرَّةٍ فِي حُقَّةٍ جیسے ڈبے میں موتی ہوتا ہے کمالن کی خزانتیں جیسے علماری میں مال ہوتا ہے حضور غوثِ عظم کے سنداز میں سمجھاتے ہیں پنجرے کی قدر نہیں ہوتی پرندے کی قدر ہوتی ہے پنجرے میں پرندہ ہی نہ ہو یا مر گیا ہو تو اس پنجرے کی کیا حیثیت وہ فرمائے ہیں دل جو ہے وہ پرندہ ہے پھر فرماتے ہیں بِدُرَّةِ لَا بِالْحُقَّةِ دبے کی قدر نہیں ہوتی دبے کے اندر جو موتی ہے اس کی قدر ہے دبے کے اندر موتی ہی نہ ہو تو وہ ڈبہ بیکار ہے بِالْمَالِ لَا بِالْخِزَانَةِ تیجوری کی قدر نہیں ہوتی تیجوری میں جو مال ہے اس کی قدر ہے جب تیجوری میں مال ہی نہ ہو تو وہ تیجوری کس کام کی تو فرماتے ہیں بدن تو موجود ہے یہ پنجرہ تو موجود ہے لیکن دل جو موتی ہے جو پرندہ ہے جو مال ہے یہی خراب ہو جائے یہی مر جائے تو پھر زندگی بیکار ہے پھر آپ نے اس طرح دعا کی اللہم اشغل جغارحنا بطعاتک اے اللہ ہمارے تمام جسم کے آزا کو تیری عبادت میں لگا دے وقلوبنا بمعرفتک اے اللہ ہمارے دل کو تیری معرفت میں لگا دے واشغل تول حیاتنا فی لیلنا ونہارنا اے اللہ دن رات ساری زندگی ہم اسی طرح زندگی گزارے ہیں وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ جس طرح صالحین نے زندگی گزاری ہمیں بھی گزارنے کی توفیق اتا فرما وَرْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ اے اللہ جیسے تُو نے انہیں دیا ہمیں بھی اتا فرما وَكُلَّنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ اے اللہ جیسے تُو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا آمین یہ دعا کرنے کے بعد حضور غوث آزم نے اشارت فرمایا یا قومی اے میری قوم قُونُوا لِلَّهِ عزَوَجَلَّا تم اللہ کے لئے ہو جاؤ كَمَا كَانَ الصَّالِحُونَ لَهُمْ جیسے نیک لوگ اللہ کے ہو گئے حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے یعنی جس طرح صالحین اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا تم بھی اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا كَمَا كَانَ لَهُمْ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لئے ہو جائے جیسا کہ ان کے لئے ہو گیا اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَكُونَ الْحَقُ لَكُمْ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے فَاشْتَغِلُوا بِطَاعْتِهِ تو اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ وَالصَّبْرِ مَعَهُوْ اور جو بھی حالات ہو صبر کرو اور جیسے بھی معاملات ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہو الْقَوْمُ زَاهِدُوا فِي الدُنِيَا اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ تھی وَأَخَذُوا اَقْسَامَهُمْ مِنْهَا انہوں نے اپنی قسمت کا مال اپنی قسمت کی روزی دنیا سے حاصل ضرور کی لیکن تقویے کے ساتھ انہوں نے حرام ذریعے سے روزی حاصل نہ کی ثُمَّ طَلَبُوا الْآخِرَةَ پھر انہوں نے آخرت کو تلاش کیا وَعَمِلُوا عَمَالَهَا اور آخرت کی عمال انہوں نے ادا کیے عَسَوْوا نُفُوسَهُمْ انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی وَأَتَعُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب کی فرما برداری کی وَعَذُوا نُفُوسَهُمْ ثُمَّ وَعَذُوا نُفُوسَ غَيْرِهِمْ حضور غوثِ آدم فرماتے ہیں پہلے اپنے نفس کو باعث کرو پھر دوسروں کو باعث کرو وَيْحَقَ افسوس ہے تجھ پر تَدَّغِي أَنَّكَ عَبْدُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ تو کہتا ہے میں حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوں وَتُتِيو عَدُوَّهُ اور تو اللہ کے دشمن شیطان کا کہنا مانتا ہے لَوْ أَنَّكَ عَبْدُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ اگر واقعی تو اللہ کا بندہ ہوتا لَعَدَيْتَ فِيهِ تو تو دشمنی کرتا شیطان وَنَفْسِ وَوَالَيْتَ اور تو محبت کرتا اس سے جس سے محبت کا رب نے حکم دیا وَالْمُؤْمِنُ الْمُوقِنُ لَا يُتِيو نَفْسَهُ وَشَيْطَانَهُ وَحَوَاهُ مومن اپنے نفس کا کہنا نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کا کہنا نہیں مانتا اب آپ شکر کا درس دیتے ہیں یا قومی اشکرو لِللہِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نِعَمِهِ تمہیں جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو وَانْظُرُوْهَا مِنْهُ اور یہ سمجھو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے فَإِنَّهُ قَالَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اللہ تعالی یہی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اَيْنَ الشُكْرُ مِنْكُمْ يَا مُتَقَلِّبِينَ اے نعمتوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں تم شکر کیوں نہیں کرتے کہاں گیا شکر يَا مَنْ يَرَا نِعْمَهُ مِنْ غَيْرِ تَارَةً اے وہ شخص کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رب دے رہا ہے بلکہ تم سمجھتے ہو کہ فلان سیچ مجھے دے رہا ہے فلان مالدار نے مجھے یہ دیا فلان میرے دوست نے دیا تَرَوْنَ نِعْمَهُ مِنْ غَيْرِهِ تم اس کی نعمت دیکھتے ہو مگر سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اور دے رہا ہے وَتَارَةً تَسْتَقِلُّونَهَ اور کبھی تم نعمتوں کی ناشکری ایسے کرتے ہو کہ نعمتوں کو تھوڑا سمجھتے ہو دوسرے مالدار کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو رب نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا وَتَنْتَظِرُونَ إِلَى مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ جو نعمتیں تمہارے پاس نہیں ان کی طرف نظر کرتے ہو وَتَارَةً تَسْتَعِنُونَ بِهَا عَلَى مَاسِهِ اور کبھی تم ان نعمتوں کے ذریعے گناہ کرتے ہو اور جو نعمتوں کو گناہ میں استعمال کرے وہ ناشکرا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنے ہی بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے شادی کے موقع پر اگر کروڑ پتی کے ہاں شادی ہوگی تو اس کے ہاں گناہ زیادہ ہوں گے اور عرب پتی کے ہاں شادی ہوگی تو اور زیادہ گناہ ہوں گے آپ فرماتے ہیں یا غلامی اے میرے بیٹے لا یکونو ہم مکا ما تاکلو وما تشربو وما تلبسو وما تنکحو وما تذکرو وما تجمعو ہر وقت اسی کی فکر مت کیا کر کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کیا پہنوں گا کہاں رہوں گا انہی چکروں میں زندگی برباد نہ کر قدر ان قد بقی من عمری کا ہادا اليوم لم بھی امید نہ کر بس یہ سمجھ کہ تیری زندگی کا آج آخری دن ہے فحسب تہیہ لِلآخِرہ بس اب تو آخرت کی تیاری کر وَتَهْدِف لِمَّجِيم مَلَكِ الْمَوْتِ اور مَلَكُ الْمَوْتِ کے استقبال کے لئے تیار ہو جاؤ یہ تیری زندگی کا آخری دن تصور کر یا غلامی مَا خُلِقْتَ لِلْبَقَائِ فِي الدُّنِيَا وَتَّمَتُعِ فِيهَا اللہ نے تجھے دنیا جمع کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا عَلَيْكُم بِلُّزُومِ الْمَسَاجِدِ وَقَسْرَتِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کر اگر تُو کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں میں سستی نہ کر اور قسرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پیش کیا کر کہ حضور غص آزم فرماتے ہیں اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کر اور درود پاک کی کسرت کر درود پاک کی کسرت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ حضور غص آزم دو چیزوں کو نجات کا باعث قرار دے رہے آپ اشارت فرماتے ہیں وَيِحَكَ لِسَانُكَ مُسْلِمُ وَأَمَّا قَلْبُكَ فَلَا افسوس ہے تجھ پر تیری زبان انتو مسلمان ہے لیکن تیرا دل حقیقی مسلمان نہیں قَلُكَ مُسْلِمُ امَّا فَيْلُكَ فَلَا افسوس ہے تجھ پر کہ تیری باتیں تو مسلمانوں جیسی ہیں لیکن تیرا کام مسلمانوں جیسا نہیں انتا فی جلوطی کا مسلم امَّا فی خلوطی کا فَلَا تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان بن کر رہتا ہے لیکن جب تو تنہ ہوتا ہے تو تیری حرکتیں مسلمانوں جیسی نہیں ہوتی ہیں افریغ قَلْبَكَ مِنْ حُمُومِ الدُنِيَا دنیا کی فکروں سے اپنے دل کو پاک کر لے چونکہ دنیا وہی ملے گی جتنے لکھی ہے فَإِنَّكَ مَا خُوْبٌ مِّنْهَا انقریب انقریب تو اس دنیا سے جانے والا ہے لَا تَطْلُبُوا طِیبَةَ الْعَيْشِ فِيهَا دنیا کے عائش کو طلب نہ کر فَمَا يَقَوْ بِيَدِكْ یہ کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَسُولُ اللَّهُ نے فرمایا الْعَيشُ عَيشُ الْآخِرَةِ حقیقی سکون تو آخرت کا سکون ہے قَصِّرْ عَمَلَكَ اپنی خواہشات کم کر دے وَقَدْ جَاكَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا جب تیری خواہشات کم ہو جائیں گی تو دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوگی لَأَنَّ الزُّهُدَا كُلَّهُ قَصْرُ الْعَمَلُ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا ہو تو امیدیں کم کر دو اُحْجُرْ اَقْرَانَ السُو اب یہ دنیا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے برے دوستوں سے تو حضور غوث آدم فرماتے ہیں برے دوستوں کو چھوڑ دے وَاَقْتَعِ الْمَوَدَّتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ تو ان سے دوستی بلکل محبت ختم کر دے وَوَا سِلْهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں سے محبت پیدا کر وَحْجُرِ الْقَرِيبَ مِنْكَ اِذَا كَانَ مِنْ أَقْرَانِ السُو اگر تیرا قریبی رشتہ دار بدعقیدہ ہو ایسا برا شخص ہو کہ جو تجھے گمراہ کر دے گا تو اس سے بھی دور بھاگ وَاسِلِ الْبَعِيْدَ مِنْكَ اِذَا كَانَ مِنْ أَقْرَانِ الْخَيْرِ اور اگر کوئی مشرق میں رہتا ہو اور تو مغرب میں ہو اور اگر وہ نیک شخص ہے تو اس سے محبت کو اپنے دل میں پیدا کر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہو قولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من فتح لہو باب من الخیر فَلْيَنْتَحِزُ جس کے لئے خیر کا دروازہ کھلا ہو اسے چاہیے کہ اس خیر کے دروازے کو غنیمت سمجھے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَا يُغْلَقُ عَنْهُ وہ نہیں جانتا کہ کب یہ خیر کا دروازہ بند ہو جائے معنی کیا ہے معنی یہ کہ جسے جوانی ملی ہے وہ جوانی کی قدر کرے جس کے پاس مال ہے وہ مال کی قدر کرے جس کے پاس فرصت ہے فرصت کی قدر کرے جس کے پاس صحت ہے صحت کی قدر کرے اور جس کے پاس زندگی ہے وہ زندگی کی قدر کرے یا قومی انتہیزوا واغتنموا باب الحیات مادام مفتوحا ان قریب اے میری قوم غنیمت سمجھو زندگی کو جب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے یُغْلَقُ عَنْكُم ان قریب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اغتنموا افعال الخیر مادم تم قادرین علیہا جب تک تم نیکی کر سکتے ہو نیکی کو غنیمت جانو اغتنموا باب التوبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو سچی پکی توبہ کر کے نیک بن جاؤ یا غلام لا تقصل اے میرے بیٹے کہہیلی نہ کر فَإِنَّ الْكَسْلَانَ يَقُونُ عَبَدًا مَحْرُومًا کہ جو سستی کرتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم نبِهْنَا مِن نَوْمِ الْغَافِلِينَ عَنْكَا وَالْجَاهِلِينَ بِكَا اے اللہ تُو ہمیں غفلت والی نین سے بیدار کر دے اور ہماری جہالت کو دور کر دے آپ پہلے قوم کو بیدار کرتے ہیں اور پھر قوم کو یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ تُو ہمیں غفلت والی نین سے بیدار کر دے مطرم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے ہم اپنے حال کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے کس قدر تباہی آ چکی ہے نہ ہماری ذات کے اندر سکون ہے نہ گھر میں سکون ہے نہ ملک میں سکون ہے افرہ تفریح ہے یہ سب دین سے دوری کا باعث ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فقان حمید اشارت فرماتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نہرہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ تو ہم نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کیا کوشش کی ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے جن تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں انہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے کیا یہ تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نساب چل رہا ہے یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے اور لارڈ میکالے نے دو فروری اٹھارہ سو پہنتیس عیسوی میں جو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا جو اس نے بکواس کی تھی اس کا ذکر تاریخ میں ہے اٹھارہ سو پہنتیس میں یہ بات کہی تھی معزز عراقین پارلیمنٹ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں بار بار سفر کیا ہے دنوں اور راتوں میں گھوما اور پھرا ہوں میری آنکھیں آج تک ایسے شخص کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں جو یہاں بھکاری ہو یا جو لٹے رہا ہو یعنی ان اٹھارہ سو پہنتیس میں پورے ہندوستان میں کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا اور کوئی ڈاکو نہیں ملتا تھا یہ مسلمانوں کا نظام حکومت تھا اور یہ تعلیمی نظام تھا اس ملک میں ایسی دولت دیکھی ہے ایسی بلند اخلاقی قدرے دیکھی ہیں اور اتنی بڑی ہستیوں سے ملا ہوں کہ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم کبھی اس ملک کو فتح نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس قوم کی ریڑ کی ہڈی کو نہ توڑ دیں اس قوم کی ریڑ کی ہڈی کیا ہے یہ ان کا تعلیمی نظام ہے یہی وجہ ہے کہ میں باعواز بلند یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کا نظام تعلیم بدل کر رکھ دیں گے دیکھنے میں یہ ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کے سینوں میں سفید فام انگریز کا دل دھڑکتا ہوگا اس بدبخت نے اٹھارہ سو پینتیس میں یہ تعلیمی نظام بنایا جو آج تک جاری ہو ساری ہے کہ بچہ اٹھارہ سال یا بیس سال تعلیمی داروں میں گزار کر جب آتا ہے تو اسے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی اسے نماز جنازہ کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوتے یعنی اس تعلیمی نظام کے اندر دین کو نہیں سکھایا جاتا اور اسی کے مطالق علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ایک انگریز نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اگر اس قوم پر یعنی مسلمانوں پر ہمیشہ تجھے حکومت کرنی ہے تو تو کیا کر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو یعنی اس میں جو اسلامی پاور ہے روحانیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کا تیزاب اپر ڈال دے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیر تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک دھیر یعنی کہتا ہے کہ اگر سونا بھی ہو اور یہ تیزاب ڈال دیا جائے تو مٹی بن جاتا ہے مثلا یہ کہ اگر غلط تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کی روحانیت ختم کر دی تو یہ نام کے مسلمان ہوں گے ان میں کوئی ولولہ اور جوش نہیں ہوگا تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام پر نظر کریں الحمدللہ چند دوستوں نے مل کر یہ کاوش کی ہے اور یقینا یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ امیر حمزہ اسلام کالیج کے لیے لوگوں کو تیار کریں اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے بچوں کا ذہن بنائیں کہ جو بچہ فرسٹوئر سے تعلیم اس طرح حاصل کرے کہ اسے قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے احادیث تیبہ کا ترجمہ بھی سکھایا جائے اسے عربی بولنا لکھنا بھی آئے اور دنیاوی تعلیم بھی آلہ میار کی دی جائے اور دنیاوی تعلیم اس انداز میں دی جائے کہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کی جائے یقینا یہ بچہ چھ سال کے اندر جب وہ اہم قوم کر کے نکلے گا تو امید ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا آلم بھی ہوگا اور انشاءاللہ ایسا بچہ اپنے والدین کے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا تو آپ تمام بھائیوں سے گدارش ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں جو بھائی فارم حاصل کرنا چاہیں تو صبح نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک باہر شریعت مزید میں کمرہ نمبر چار سے آپ فارم حاصل کر سکتے ہیں پھر آخر میں یہ ارز کروں گا کہ یہ ایک کاوش ہے یہ کوشش ہے کہ ہم بھی اور ہماری اولاد بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم سے روشناز ہو اور انگریزوں نے جس تعلیم کے تیزاب سے ہماری قوموں کو برباد کیا اس تیزاب سے ہم دور ہوں اور امیر حمزہ اسلام کالج میں ہم انشاءاللہ عزوجل اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیں گے اور دوسروں کو بھی داخلے کی ترغیب دیں گے کہہ دیجئے انشاءاللہ جیسے کہ ہم سمات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے دشمن اور انگریز کی یہی آرزو اور تمنہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر وہ کمزور کر دے اور تعلیم کا میار انگریز کے ہاتھ میں ہو تاکہ مسلمانوں کے بچے وہ وردلا دیں نوجوانوں میں زہر انڈیل دیں تو ہم سب بھائیوں نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے اور یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے محبوب کے دشمنوں سے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے آئیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے اور جو اللہ نے آپ کو خوبیاں دی ہیں ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس درد کو محسوس کیجئے اس لیے کہ جب دین کی بات اور نصیحت کی بات ہو اور جب درد محسوس ہو تو اسے اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے درد اتا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک جو یہ کمی چلی آ رہی تھی اس کمی کو دور کرنے کی ادنا سی کوشش ہے لیکن جن پیاروں کے نام سے یہ منصوب ہے ان کی رحمتیں اور ان کے فیوز اور برکات انشاءاللہ شامل ہیں اور یہ پاکیزہ سفر محول کی چاہے آلودگی ہے لیکن یہ انشاءاللہ پاکیزہ سفر ہوگا جو ابتداء میں ساتھ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ثواب جاریہ لکھ دیا جاتا ہے آج اس مشن کی ابتداء ہے آج اولین کوشش کی جا رہی ہے آپ ضرور اس درد کو محسوس کیجئے اپنے دل میں جگہ دیجئے کس طرق سے یہود اور نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں تو اس کا علاج پھر یہی ہے کہ تعلیم کا میار بھی بلند ہو انہیں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور قرآن اور حدیث کا نور بھی ان کے سینوں میں روشن ہو جائے اسی چیز کا نام امیر حمزہ اسلام کالیج ہے انشاءاللہ فسٹیر کومرس اور قرآن اور حدیث درس نظامی کی تعلیم یہ دونوں تعلیم جو ہیں ایک ہی وقت میں دی جائیں گی اور انشاءاللہ میار اللہ تعالی کے فضل سے بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ درود پاک کا ٹوکن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور درود پاک کی خدمت درود پاک پڑھنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا یہ وہ عظیم کام ہے جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سبر جائیں گے اس سلسلے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے ابتدا میں کوئی چیز ہوئی جوش آیا پھر ٹھنڈا ہو گیا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو درود پاک کے ٹوکن دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ مثلا ٹوکن پہ لکھا ہوا ہے بیس ہزار درود پاک ضروری نہیں ہے کہ آپ بیس ہزار ہی پڑھیں آپ چاہے بیس درود پاک پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں پیچھے آپ لکھ دیجئے کہ بیس پڑھے گئے ہیں ٹوکن کا دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر واجب یا فرض ہو گیا ہے کہ اتنی تعداد آپ نے پڑھنی ہے صرف یہ ٹوکن تو رحمتِ الہی ہے اس کے ذریعے سے انسان کو ایک بات یاد آتی رہتی ہے کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو جن بھائیوں اور بہنوں کو ٹوکن نہیں ملے ہوں وہ درود پاک کے ٹوکن ضرور لے لیجئے گا اور جتنے آپ درود پاک پڑھیں اتنے درود پاک آپ پیچھے لکھ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دعائیں کروانا چاہتے ہیں وہ دعائیں بھی اس میں لکھ دیں تاکہ آپ کے لئے اس دعا میں اجتماعی طور پر یہ دعا شامل ہو جائے امید ہے کہ ہم سب مل کر درود پاک کی کسرت کریں گے درود پاک پڑھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کسرت سے درود پاک پڑھنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ کم از کم پورے ماہ میں ایک قرآن ہم بھی ضرور ختم کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی الفت محبت عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیر وما علینا اللہ بلا